السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج فر سے حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ایسی پرابلم ایسی بیماری کے بارے میں بات کریں گے جس کو کہتے ہیں ڈائیبیٹیس یعنی شوگر شوگر دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت تیزی سے ہمارے معاشرے کے اندر دنیا کے اندر بہت تیزی سے یہ بڑھ رہی ہے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے اور اس کو انویلنس یعنی برابر کیسے رکھا جائے تاکہ آپ ٹھیک ٹھاک رہے ہیں تو اس کے کچھ سمٹمز جان لیتے ہیں ویورز جیسے کہ اگرچہ آپ کو شوگر زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آپ کے پیروں میں مونگیاں آتی ہے پیروں میں جلن ہوتی ہے پیشاپ یعنی یورین کے لیے آپ کو بار بار جانا پڑتا ہے تھکان سی میسوس ہوتی ہے آپ کی تھکان زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کو فٹنس وغیرہ نہیں رہتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو آپ کو چکر بھی آتا ہے زیادہ شدت کی بھوک لگتی ہے یہ اس کے کچھ سمٹمز تھے تو اس سے کیسے آپ کو چھوٹکارا پائیں آپ کیسے چھوٹکارا پائیں گے تو ویورز اس کے لیے ایک چھوٹ اصلا نسخہ استعمال کریں اور ہمیشہ کے لیے اس پرابلم سے نجات پائیں تو آپ کو کرنا کیا ہے نسخہ نوٹ کر لیں کتنے انگریڈینٹس آپ اس کے اندر لیں گے وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے انگریڈینٹ نمبر ون پہ ہم آ جاتے ہیں اندر جو آپ کو لینا ہے تلخ یعنی یہ کڑوی آتی ہے اندر جو یہ آپ کو لینا ہے پچاس گرام اور پھر اس کے اندر آپ کو ساگر بھوٹی کا چھلکہ الائیدہ کر کے اس کے مغس بھی لینا ہے آپ کو پچاس گرام یہ دو چیزیں لے لیں پھر گھڑمار بھوٹی آتی ہے یہ آپ کو پھنساری کی دکان سے بہ آسانی مل جائے گی یہ بھی آپ کو لینا ہے پچاس گرام تینوں چیزیں ہم وزن لے لیں زیادہ کانٹڑی میں بنا چاہے تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں اس کا صفوق بنا لیں صبح شام کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے آپ ایک چمت صبح شام اس کو لیں اس سے انشاءاللہ آپ کی شگر انبیلنس رہے گی اور آپ کو کافی شفا ملے گی تو ویورس بنائیے اور استعمال کریں انشاءاللہ پر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے دیسی نسکے کے ساتھ السلام علیکم